سبسکرائب کریں نیم یوٹیوب چینل کو اور پائیں لے تیسٹ ویڈیو اور ساتھ میں بل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل یا آپ کے لیپٹاپ میں آپ تک ریسیب ہو جائے ہائی ایوریون میں آپ کا انسٹرکٹر نیم آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ CS301 ڈیٹا سٹرکچر کے اسائیمنٹس کا سلوشن دیکھیں گے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سالو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس اسائیمنٹس کا سلوشن میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ ایزیلی میں نے یہاں پہ دیکھیں جتنے ڈائیگرام بنائے ہوئے میں نے ایزیلی یہ مایکروسافٹ ورڈ کی فائل میں آپ کو پروائیڈ کیا ہوئے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ میں اس میں اس کا ڈیزائن کو چینج کروں گے اس کے تو آپ کو بھی پھر چینج کرنا پڑے گا وجہ یہ ہے کہ آپ کی اسائیمنٹس ایم نہیں ہونی جائے ٹھیک ہے سو میک شور آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں بٹ اس ویڈیو کو ساتھ میں دیکھ لیں تاکہ پھر آپ کو چینجنگ کرنی پڑے ہیں تو مطلب ورڈ کے اندر کیسے اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے حساب سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں سو چلیے اسائیمنٹس کیا ہے ہمارے پاس اسائیمنٹس ہمارے پاس ایک ہیپ ڈیٹر سٹرکچر کے بارے میں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈیٹر دی ہوئے اس کے ساتھ انڈکس نمبر دی ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہیپ ڈیٹر سٹرکچر کی جو بائنری ٹری ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہوئے کہ اس کے اندر ایک من ہیپ ہوتی ہے اور ایک میکس ہیپ ہوتی ہے یہاں پہ یہ بتایا ہوئے ٹھیک ہے min heap کیا ہوتی ہے min heap وہ ہوتی ہے کہ جس کا جو parent ہوتا ہے اپنے child سے اس کا جو دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس کو دیکھیں یہ اس کا parent ہے یہ اس کا left child ہے یہ اس کا right child ہے یہاں پہ اب min heap تب ہوتی ہے جب اس کا parent جو ہوتا ہے parent node وہ less than ہو ان دونوں سے مطلب 3-4 سے دیکھیں یہ کم ہے اس کا مطلب ہے یہ min heap ہے max heap وہ ہوتی ہے کہ جس کے جو child ہیں اس سے parent بڑا ہوتا ہے مطلب اگر left سے اس کا number یہاں پہ 4 ہے اس کا یہاں پہ 2 ہے اور یہاں پہ 3 ہے تو اس کا مطلب یہ پھر max heap ہوئی لیکن min heap وہ ہوتی ہے جس کے دونوں child جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اپنے parent سے یہ min heap ہوتی ہے اب ہمیں یہ بتائے ہوئے کہ آپ لوگوں کو یہ data دیا ہوئے آپ لوگوں نے دیکھیں یہاں پہ بتائے کہ you are required to draw complete bindery tree from the bow given array اس array کا آپ لوگوں نے bindery tree draw کرنا ہے اب کیسے draw کرتے ہیں یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ یہ min heap ہے یا پھر max heap ہے so ہمارے پاس data یہ ہے اس کو میں نے یہاں پہ draw کیا ہوئے یہاں پہ دیکھیں جہاں سے میں نے solution start کیا ہوئے یہاں پہ میں نے اس کو draw کیا ہوئے draw کیسے کیا ہوئے دیکھیں یہ جو 2 ہے میں نے اس کو 2 لکھ لیا اس کے بعد جو 3 اور 4 ہے یہ 3 کو left node بنا دیا اور 4 کو right node یہ ایک way ہے اس طرح سے آپ بناتے ہیں اس کو left بنا دیا اس کو right بنا دیا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کے آگے جو 2 element ہیں 6 اور 16 اس کو 3 کے اندر رکھ لینے اس کے اگلے والے جو 2 ہیں 19 اور 24 آپ لوگوں نے اس کو اس site وے رکھ لینے اس طرح سے آپ لوگوں نے left اور right پورے کرنے ہوں گے مطلب پہلے left و right اس طرح سے آپ دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہ tree بنا دیا اب جب یہ tree ہم نے بنایا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ دیکھیں یہ min heap heap ہے اس کا جو parent ہے دیکھیں ان دونوں سے چھوٹا ہے اور یہ parent ہے ان دونوں کا تو یہ چھوٹا ہے یہ parent ہے ان دونوں کا یہ چھوٹا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ سارے complete ہو گئے ہمارے باس اب basically ہم لوگوں نے یہاں پہ بتایا کہ this is min heap یہ min heap ہے because key in the parent must be smaller than or equal in the key to the key in child ان سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے جو key یہاں پہ ہیں child کے اندر left کے اندر right کے اندر وہ parent جو ہے نا وہ چھوٹا ہے ان سے that's why یہ min heap ہے سو یہ ہماری پہلی requirement تھی یہاں پہ جو بتایا ٹھیک ہے اب دوسری requirement کیا ہمیں بتایا دوسری requirement ہمیں یہ بتایا یہ کہ let's suppose we insert a new value at an array index 13 کہتے ہیں کہ index 13 آپ کو یہاں پہ دیا ہوئے ٹھیک ہے مطلب index 13 دیا ہوئے اور یہ حالی یہ اس کے اندر let's سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر ایک number add کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ number کیا ہے وہ one add کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگوں نے one اس کے اندر add کرنا ہے تو پھر اس کا جو ہے ہمارے پاس diagram کیسے بنے گی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں diagram اسی طرح آپ لوگوں نے اوپر سے copy کر دینی نیچے paste کر دینی ٹھیک ہے اب اس کی coloring میں ابھی بعد میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اس assignment کو دیکھ لیں اب کرنا گیا دیکھیں میں نے یہاں پہ last میں یہ element جب insert کیا one تو میں نے یہاں پہ اس کو insert کر دیا کیوں کیونکہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہاں تک پہنچے تھے ہم تو یہاں اس کے left میں یہ ہم نے 30 ڈالا تھا اب اس کا right پورا کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ one ڈال دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے تھوڑا سا الگ سے highlight کیا ہوئے کیوں کیونکہ یہ دوسری نئی value آ رہی ہے ہمارے پاس اب یہ ہمارے پاس آگیا ہمارا tree آگیا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے min heap اس کو min heap کے طور پہ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک problem آ رہی ہے problem بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں بڑ یہاں پہ جو ہم نے new element insert کی ہے وہ اب چھوٹا ہے اس سے مطلب اب اس کا parent بڑھا ہو گیا تو یہ min heap نہ بنی تو اس کو change کرنے کے لیے ہم لوگ ابھی step کریں گے مطلب اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور 19 کو نیچے لے کے آئیں گے کیونکہ یہ چھوٹا ہونا چاہیئے one ٹھیک ہے مطلب یہ 19 اس کا بڑا ہونا چاہیئے اب یہ دیکھیں اس کا جو parent ہے وہ بڑا ہے اس سے تو یہ min heap نہیں ہے تو اس کو min heap کرنا اس کو اوپر لے کے جانے اوپر لے کے جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اس پورے کو پورے کوپی کر دینا اب پہلے اس حسائیمنٹس کو دیکھ لیں پھر کوپی کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہاں پہ کیا کیا کہ میں نے یہاں سے اس کو اٹھا کے one اوپر کر دیا اور 19 جو تھا نیچے کر دیا لیکن آپ لوگوں نے پھر یہاں پہ انڈیکس نمبر اس کا اپڈیٹ کر دیں اوپر سے نیچے کوپی کر دیں یہاں پہ اب کرنا کیا دیکھیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ 19 تھا ہم لوگوں نے وہاں پہ one انسٹ کر دیا اور one والی جگہ پہ ہم لوگوں نے انسٹ کر دیا بس سمپل اور جو one انسٹ کیے میں نے اس کو ریٹ کلر دے دیا ہائلائٹ کیا ہوئے اب یہاں پہ یہ بن گیا لیکن یہ بھی منحیپ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ فور بڑا ہے one سے یہاں پہ تو ہم ماند رہیں کہ چلے اس کا چائلڈ رائٹ چائلڈ بڑا ہے بہت یہاں پہ یہ فور سے چھوٹا ہے تو پھر یہ نہیں ہے اس کو بھی اوپر لے کے جائیں گے اور فور کو نیچے لے کے آئیں گے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ پھر یہ پراسس کر دیا one اوپر لے کے چلے گے چار نیچے لے کے آگے اسی طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیا چار کی جگہ پہ یہاں پہ one ڈال دیا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کا جو ہے جو دوسرا تھا وہ element ہم لوگوں نے چینج کر دیا یہاں پہ یہ one ڈال دیا اور باقی ہم لوگوں نے چینج کر دیا اب ہمارے پاس یہ 30 یہاں پہ آگے جیسے ہمارے پاس یہاں پہ تھا 30 یہاں پہ تو ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ ڈال دیا اب جو چینجنگ ہم نے کی ہے وہ چار کی جگہ پہ ہم لوگوں نے یہ لے کے آگے تو اب ہم لوگ ہمارے پاس یہ چیز بن گئی ہے اب یہ بھی من ہیپ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ان دونوں کے دیکھیں اس کا جو بیسکل یہ والا نوڈ ہے اس کے یہ چائلڈ ہے اب یہ والا پھر چھوٹا ہے تو مطلب اس کو اوپر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے 2 کی جگہ پہ اور 2 کو اس طرف لے کے آنا ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ نیچے یہ پرسس کر دیا ٹھیک ہے جب کر دیا تو پھر یہاں پہ چینجنگ ہم لوگوں نے کر دیئے ٹھیک ہے اب کیسے کر دیئے 1 کی جگہ پہ 1 آگے یہ کی والی جگہ جو ہے یہاں پہ 1 آگے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ 1 ہم لوگوں نے 8 کر دیئے ٹھیک ہے اب یہ جو بیسکل ہمارے پاس بن رہی ہے یہ ہمارے پاس من ہی بن رہی ہے کیونکہ اب سارے جو پیرنٹ ہے وہ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے یہ پیرنٹ چھوٹا ہے ان دونوں سے یہ چھوٹا ہے ان دونوں سے یہ چھوٹا ہے ان دونوں سے اس طرح اس طرح سے ہماری اسائیمنٹس کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب آپ لوگوں نے چینجنگ کیسے کرنی ہے دیکھیں جب آپ اس اسائیمنٹس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ والے جو ہمارے پاس ہیں میں نے ان کو گروپ کیا ہوئے یہ میں نے جب بنائے تھے تو میں نے ان کو گروپ کر دیئے تھا آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے اس کی اوپر اسے کلک کر دینا ہے فارمیٹ میں آنا ہے فارمیٹ میں جو ہی آئیں گے یہاں پہ کلر ہوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بھی کلر چوز کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے کسی اور پہ کلک کریں کہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے بٹ ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ والا نوٹ تھا یہ بھی ساتھ بھی چینج ہو گا اس کو ون کو یاد رکھنے آپ لوگوں نے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو چینج کر دیں گے اس پہ کلک کر کے چینج کر دیں گے تو اس کے بعد جو ون ہے ہمارے پاس اس ون کو آپ نے الہیدس اسیت لے کر دی اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ اس کو چینج کر سکتے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ اس طرح سے کر سکتے میں اسہ کرتا ہوں کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ والی اسائیمنٹ جو ہے نا میں آپ کو پروائیڈ کروں گا سو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آپ اس طرح سے ان نوٹ کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ایکارڈنگ آپ کوئی بھی اچھا سا کلر دے کے تاکہ آپ کی اسائیمنٹس ڈیفرنٹ لگے ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ اپنی اسائیمنٹس آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں نے یہاں پہ اپنا ایک نئے چینل اوپن کی ہوئے پروگرامنگ ویت نعیم ٹھیک ہے سو پلیز ڈسکرپشن میں میں نے لنک دی ہوئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس چینل پہ آپ کو سرک پروگرامنگ سے ریلیٹڈ کمپیوٹر سائنس میتھمیٹک سٹیٹیسٹک اور فیزس کے آپ کو لیکچر ملیں گے ٹھیک ہے کمپلیٹ پروگرامنگ سے جاوہ سکرپ پائی تھن جو بھی آپ لینگوجی جتنی بھی لینگوجی ڈیٹا سٹرکچر کمپلیٹ آپ کو لیکچر ملیں گے تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن ملے تاکہ میں اس پہ کمپلیٹ پلائی لسٹ ہر ایک کورس کی پلائی لسٹ لے کے ہوں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے اندر